موسیقی 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 یہ کیا کہ کہاں پڑھو راہیل کو نون رہی ہے بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح اور کہاں جاؤں گی اچھا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کچھ پتا چلا راہیل کا کچھ نہیں باتا چلا اور اب مجھے لگ رہے کہ کچھ پتا چلے گا بھی نہیں اپنی کیا کہ رہی ہے بس یہ کہہ رہی ہے کہ میں راہیل کو نوننے کے لیے آئی ہوں کچھ نہیں بتا رہی کہ کہاں ہے بھاگ رہی ہے کیا کہ روے سڑ کی تا بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے کہاں چلے گئے اب پریشانوں پلیس واپسا جاؤ پلیس واپسا جاؤ پلیس واپسا جاؤ پلیس واپسا جاؤ مجھے اپنے پاپا کے پاس جاند اگر وہ ہوجا تو مجھے بلکل بھی ایوان پڑھنا بھیجے مجھے گاڑی پڑھ لے کے جاتے ماما مجھے اپنے پاپا کے پاس میری چاند نہ رو ماما کچھ کرتی ہے ماما کچھ کرتی ہے جاند نہ رو میری چاند نہ رو میرا دل پڑھ جاتا یا اللہ یا اللہ میری چاند میری چاند ہمت رویہ کرو مائی میرے اللہ کتنے بھلے لوگ ہیں ہنو نے آپ پر آپ پر کن تالی آئے میں گن سے نہیں جرتا ہوں گوا کسی کے باپ سے نہیں جرتا ہوں میں وہ تو مجھے امام کی سیفٹی کا خیال ہے اگر میں دیکھ لیتا اسے اور دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی مجھے اپنی بیٹی کو واپس آمد اور بوا میں رانیہ کی وجہ سے روک جاتا کیونکہ اس کا مستقبل اپنے شوہر کے راہ جوڑا ہوا جو ہے برنا دیکھ لیتا میں انہیں یہ بہت اچھا ہوا لڑائی چھگڑوں اور ان خرابے سے مچوں کو جانا پر بہت برا اثر پڑتا ہے اب آپ دیکھ لیجے جب سے آپ آیا نا ارسل سہمہ ہو پائے انہیں اتنی کوشش کی اسے حسین ہے کی اسے خوش رکھنے کی لیکن نکل پوڑتے ہی نہیں نہ اس نے کھانا کھایا نہ دودھ پیا اور سوتے میں بھی سسا کرا تھا اب آپ اس کے گھر مچ جائیے گا رانیہ سے کہی گا کہ وہ مہام کو لیت کہیں اور آجائے وہاں آپس میں آپ لوگو نہیں لیجے گا ٹھیک ہے اچھا میں لڑا بھرتن دولوں آپ فکر نہیں کریں سب چیپ جائے گر کے آگن میں آدھی آئے تو ماما 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 ہاں بیٹا میں یہ دیں ہو ہاں بیٹا میں یہ دیں ہو خوش رہ جائیے خوش رہ جائیے تو بیچاریں ڈل جاتے ہیں رونا نہیں جب ڈل گے مام بیٹا چاسم بابا آپ کو ماننے کا نہیں کہہ رہے تھے وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو سمجھاؤں اب اچھے اگر غلطی کریں گے تو ماما بابا ہی سمجھائیں گے نا اور کوئی بھی آپ کو بات پری لگتی ہے یا کوئی بھی پروپل ہو تو ماما کو آکے کہا کرو میں میری جان اس طرح اگر آپ ہر بات پہ بابا شراز بابا کو فون کرو گے تو وہ بھی تو پریشان ہوں گے نا وہاں بھی پریشانی ہوگی ادھر بھی پریشانی ہوگی تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں اور آپ کو میری اتنی اچھی اتنی سمجھدار بچی ہو آپ کو تو ہر بات سمجھ آ جاتی ہے آتی ہے نا جان جی ماما تو آہندہ تو نہیں کرو گی نا ہم ہم چلو شابش اب بھرام سے سوچو صبح اپنے سکول جانے اور آپ کو پتہ نا کر اپنے مین پہ جانے ہم میری گوڑیا بہت اچھی بچی چلو سوچو بیئر موسیقی سلام بہت اچھینے کیا ہے بوتو اکرنی ہے راہیل یہ پاسپورٹ، ٹھیکٹ اور سارے دوکومنٹس بہت اچھ کر رہا ہے ہمارے ساتھ یہوں گے ہم ٹرابل کرتے بے ساتھ رکھیں گے سب کچھ ہو سکتا کہ تمہیں الگ سے نکلنا پڑے نہیں یہ مطلب ہے کیا ہمارے ٹرپ کے ڈاکومنٹس ہے تمہارے ساتھ رہے تو بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اور تم اے ایرپورٹ الگ الگ جائیں اور شاید فلائٹ میں بھی الگ الگ جڑے کیا مطلب رما دیکھو جب تک ہم نکل نہیں جاتے ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے یہ کیا کہ رہے رہے رہا راہل تم ربا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ایک آتھ دن کا فرق ہوگا ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے شاید تم پہلے چلی جاؤ گی میں باد بھی آ چاگا کوئی بات نہیں میں تمہیں جوائن کر رہا میں نے ڈاکومنٹس کے ساتھ پانچ ہزار ڈالر رہتی ہیں ہمارے دو دن کا رینمنٹ ہو جائے گا اوکے نہیں راہی راہی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتی رما میں بھی تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتا I need you please be strong صرف اکا دن کی بات ہے آج کا دن اور کل کی رات ہے اور سو رات تک ہم گیاں نہیں ہوں گے پر مگر تم نے تو کہا تھا کہ کل صبح کی فلائٹ ہوگی ہماری آہاں میں نے کہا تھا لیکن میں نے سوچا کہ جہاں ترہا ٹائم لگایا ہے ہمارے رسک نہ لیا جائے اور آت کا اندھیرے میں نکلاتا ہے تم پیکنگ کی تیاری کرو میں باقی کے رینمنٹ سنوٹا کے آتا ہوں اوکے موسیقی تمہاری بیٹی نے کھانا کھایا؟ نہیں جب سے واپس آئے یہ کہہ کر کہ راہیل کے دوست کے ہاں سے آئیوں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے بس یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آرام کرنے دے اور دروازہ نہیں کھول رہی ہے یہ راہیل والے معاملے میں تو مجھے کچھ گڑھ بڑھ لگ رہی ہے یا اللہ خیر کیسی گڑھ بڑھ یہ تو نہیں بتا سکتا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہماری محرور کو کوئی صدوہ پہنچنے والا ہے بابا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ خدا کیلئے اس طرح سے تو مت کہیں کیا کروں جو انسان اچھا کرتے ہیں نا انہیں کبھی کبھی برا بھی کھیلنا پڑتا ہے اور یہاں تو بسنا پہلے میں بہت پریشان ہوں سلکتہ جسے میرا سر پھٹ جائے گا جی اکتر بھائی جی میں ٹھیک ہوں ابھی میں جلیل کے پاس ہی گئی تھی اس نے تو بہت کوشش کی لیکن رائیل کا کچھ پتہ نہیں چلا جی فلائٹ تو ٹائم پہ ہی گئی تھی جی یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے رائیل پاکستان میں نہیں ہو سکتا کیا غلط کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی تم نے غلط کیا پر یہ زیادہ غصے میں آگئے تھے تم یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی تھی جب ایک شخص آپ کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرے گھر میں دندناتا پھر ہے اور ٹھیک ہے وہ میری اولاد نہیں ہیں میری بی بی کی تو اولاد ہے اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو میں اسے پسٹن لی تو کیا پھولوں کا ہار پیش کروں گا دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اگر کچھ ہو جاتا پھر کیا کرتے ہم ہاں اور بچے کتنے ٹرومٹائز ہو گئے ہیں پھتہ نہیں کتنے دن لگیں گے انہیں دوبارہ نامل ہونے میں جب ایک انسان نے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ یہ بات نہیں سوچتا کہ اس کی فیملی پر کیا گزرے گی اس کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور بس وہ کون سا کوئی ہتھیار ساتھ لے کے آیا تھا خالی ہاتھی تھا نا اب ماہم کا باپ ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو ٹھیک کہہ رہی ہو تو کہ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آری لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آرہا ہے کہ تم میری بات سمجھنا کیوں نہیں جا رہی کیا مطلب چو کچھ میں نے شراز کے ساتھ کیا بے کو ٹھیک کیا لیکن شاید تم سے وہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا بیرے سے کیوں نہیں برداشت ہو رہا کیونکہ شاید تم اسے آج تک اپنے دل سے ہی نکال سکی ہو بلکہ شاید نہیں یکیناں تو مجھے اپنے دل سے نہیں نکال سکی ہو جیناں کوئی مشکل تو نہیں بس تھوڑی سی وفا چاہیے جیناں کوئی مشکل تو نہیں جیناں کوئی مشکل تو نہیں دل کے شیشے میں تیرے لعظوں کے زخم کھلتے رہے دیرے دیرے سے میری درد اگتے رہے پاؤں میرے چھلتے رہے مرنے کی دعا چاہیے جیناں کوئی مشکل تو نہیں بسیناں کوئی مشکل تو نہیں بسیناں کی حواز لگ رہے رانیاں پلیز سو جاؤ میری صبح بڑی امپورٹن میٹنگ ہے بے کار سو ہوں گا نہیں تو کام پر کیسے جاؤں گا اور اگر کام پر نہیں جاؤں گا تو یہ کار سڑک پر آ جائے گا بے کار سو جاؤں گا رہے راہیل کو ڈھونے تھوڑی سی بے وفائی تھوڑی سی بے وفائی ہم اکشن تم نے پیکنگ چیک کر لیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے سب ہو گیا اور وہ جو دوکومنٹس میں نے تمہیں کہے تھے جلانے کو انہیں جلا بھی دیا ہے اور فلش بھی کر دیا ہے پرفیکٹ بس اک چھوٹا سا مسلہ ہے کیا وہ جو اماؤنٹ بینک میں ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے مجھے اسے نکالنے کے لیے پرسنلی خود جانا پڑے گا اور پھر ان کو نکال کر کنورٹ بھی کروانا ہے میں کرسے نکلنا ایوائیڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے بس خیال سجاؤ آلوم ٹھولی ہر طرف دیکھ کے چل رہا ہوں آنسکرہ مجھے لگتا ہے کہ مہروک ابھی تک شک نہیں ہوا ہے وہ صرف میرے خائب ہونے کی وجہ سے بریشان ہے باقی اسے کچھ نہیں پردوسلا گئے لیکن پھر بھی احتیاط سے مجھے لگا مجھے لگا پاپا کو مت مارے نہیں صرف پاپا کو مت مارے چاہاں ہوئے تمہیں کو غلط فہمی ہوگی وہ موت پیار کرتے ہیں یہ کیسے نہیں جائے گا جاسر جب باغل ہوگا مار مجھے گولے مارے گا مار مجھے گولے مار پاپا مار مجھے گولے مار 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 یہ تو مہم کی آباز لگی رانیام پلیز سو جاؤ میری صبح بڑی امپورٹن میٹنگ ہے باکر سو ہوں گا نہیں تو کام پر کیسے جاؤ گا اور اگر کام پر نہیں جاؤ گا یہ کار سڑک پر آ جائے گا مجھے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز سو جاؤ مجھے بھی سونے تا جاسر مہم لگ رہے پاپ بچے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں پلیز تم بھی سو جاؤ کچھ بھی سو جاؤ جینا کوئی مشکل تو نہیں بس تھوڑی سی وفا چاہیے جین کی تڑھا سے جین کے لئے پیار پیار کا سیلا چاہیے جینا کوئی مشکل تو نہیں پاپا مجھا آپ کے پاس پاپا مجھا آپ کے پاس آنے پاپا مجھا آپ کے پاس آنے مجھے بہت ڈر لگ رہا گھر کے آگن میں آدھی آئے تو پتے بکھر جاتے ہیں کوئی جو کا بھی چھوکے گزرے تو بیچارے ڈل جاتے ہیں رونا نہیں چپٹر لگے ہو نا تھا جو سو ہوا موسیقی 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 مہم بیٹا بیا کیوں سو رہے ہو مہم مہم مجھے رات کو بہت ڈر لگا تھا آپ ساوی رات یہاں سوی ہو جی ماما تو ہم میرے پاس آ جاتی ہیں کیوں ڈر لگ رہے جاسی منکل میرے پاپا اور مجھے مہم ڈالیں گے نہیں میری جان وہ کیوں مہریں گے آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے نہیں ماما جاسی منکل جب گن لیکلاتی تو میں بہت ڈر گئی تھی میرے پاپا کو ماننے لگے تھے اس لئے ماما مجھے پیمار دیں گے نہیں میری جان ماما کی ہوتے پہ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا اب مٹ در ہو ماما ہے نا ماما مجھے آپ کو بہت ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ موسیقا 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 مہروم بیٹا اٹنی شبہ اس با کہا جا رہی ہے ابھی تو کوئی ٹرافک بھی شروع نہیں ہوئی ہوگی بٹا راہیل کو ڈھونے میکر اتنی سوپہ اگر سوپہ سوپہ نہیں گئی تو میری زندگی مرات ہو جائے گی امی کسی باتیں کریو بٹا مگر میں یہ کیا راہیل پاکستان میں ہے مجھے اسے ڈھوننا ہوگا اور پوچھنا ہے کہ اسے میرے ساتھ آخر کیوں کیا ایسا موسیقی 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 ہاں میرو پھر بتاؤ بیٹا کچھ بتا چلا نہیں امیر بینک پہ گئی تھی اور سارے دوستوں کے پاس بھی چیک کر لیا کچھ بتا نہیں چلا تھوڑی سی بی وفی بی وفائی میٹا آپ کو سمجھ آگئی ہیں جو باتیں میں نے سمجھ آئی ہیں جی ماما سمجھ آگئی وین میں کیسے بیٹھنا ہے کیسے اترنا ہے آپ نے دروازے کے پاس کبھی نہیں بیٹھتی اور جب تک وین پوری نہ رکھے تو آپ نے اترنا نہیں ٹھیک ہے اور جب بھی دروازے سے باہر نکلو پہلے آگئے اور پھر پیچھے دیکھ آپ کو پتا ہے کہ میں تو ساری زندگی وین میں ہی سکول گئی ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ میری تو ساری فرینڈز ہی وین میں بنی تھی اتنا مزہ آتا تھا بلکہ جب میں سکول میں پہنچ جاتی تھی تو مجھے انتظار ہوتا تھا کہ چھٹی کب ہوگی میں دوبارہ وین میں کیسے بیٹھوں گی ہم تنا اپنا لانچ بھی وین میں کھاتے تھے شیئر کرتے تھے اور سب اپنے اپنے گھروں سے جو کھانا لائے ہوتے تھے ہم سب ویٹ کرتے تھے کہ آج دیکھو وہ کیا لے کے آتے ہیں اتنا ہم کانے گاتے تھے اور صبح بھی مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ جلدی سے صبح ہو میری وین آجائے میں اپنی فرینڈز کو ملوں اور بس تلی نہیں کرتا تھا کہ بس وین سے اترے دیکھنا آپ کو بھی بہت مزائے گا میری جان ٹھیک ہے اگر وین اتنی اچھی ہوتی ہے تاب ابھی کو بھی میرے ساتھ وین پر بھیجے نا میری بیٹی پہلی دفعہ میں جا رہی ہے اس کا بہت خیال رکھنا باجی آپ بلکل فکر نہ کریں بچی کو گھر سے لے کر جانا اور گھر چھوڑ کر جانا میری ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ تو بلکل میری اپنی بچی کی طرح ہے آپ فکر نہ کریں اس بات چلو بیٹا اور ایک اور بات باپسی پہ جب تک گھر کے اندر نہ آجائے جانا مت باجی آپ بلکل بے فکر ہو جائیں بچی جب تک گھر کے اندر جا کے مجھے ہاتھ نہیں لاتی جب تک میں وہاں سے نہیں جاتا ٹینشن بلکل نہ لیں موسیقی موسیقی زورا زورا چائے کے لیے کہا تھا اتنی دیر ہو گئی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے زورا اوہو لا رہی ہوں کیا ہو گیا کہاں رہ گئی تھی تم کب سے آوازیں دے رہا ہو چینی ختم ہو گئی تھی وہ ڈونڈ رہی تھی بغیر چینی کی چائے پینا پڑے گی آپ کو اچھا یہ دیکھ لیجے گا یہ کیا ہے ارے دیکھ لیجے کھول کے موسیقی 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 دیر ہو رہی ہے تو میں چار سر زلدی نکال لوں سارجی یہ سگنل بھی لمبا ہے یہ پورے نوے سیکنڈ گئے سر جو ڈیڈ منڈ لگے گا کیا واقعی ٹھیک ہے سارجی یا اسپتال لے جلو نہیں نہیں سگنل کھلا کہ نہیں بس باتی پیلی ہوگی ہے سر ہری ہونے والی ہے سویا نہیں ہونا تو نہیں نہیں یہ اتنی لمبی لسٹ ان نے وہ یہ پکڑا دیئے پیسے ہیں نہیں ہاں وہ پیسے تو سارے میرے پر سے بھی ختم ہو گئے ہیں پیر؟ پیر کیا ہے مہرو کو فون کرتی ہوں اور تو اور وہ بجلی کا بل بھی تو آیا ہوگا ہے پھر اگر وہ وقت پہ نہیں بھرا تو بجلی کٹ جائے گی صرف بجلی کا بل نہیں ہے گیس کا بل بھی بھرنا ہے اچھا میں مہرو کو فون کرتی ہوں ارے ویسے بھی تو میں اسے فون کرنے ہی والی تھی نا آپ رکیں بات کرتی ہوں اسے مہرو 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 کچھ بہت برا ہونے والا ہے بہت برا اچھا ایسا نہیں سوچتے بیٹا بیٹا میری بات سنو میں تم اس وقت پریشان کرنا نہیں چاہ رہی ہوں لیکن وہ گیس اور بجلی کا بل آیا ہوئے اور میرے پاس تو سارے پیسے ختم ہوئے گھر کا کچھ چھوٹا موٹا سودا بھی لے کر آنا ہے تم سے میری بات ہی نہیں بیٹا تم کل بھی بہت جلدی چلی گئی تھی آج بھی بات نہیں ہوئی ہے تھوڑے پیسے چاہیئے تھے بیٹا امی میں تو اس وقت کافی دور ہوں لیکن میری وارڈروب کے اوپر والے خانے میں میرا ای ٹی ایم کارڈ رکھا ہوا ہے اور پینکور تو آپ کو پتا ہی ہے میں بھی کارڈ لائے تمہارے اپو کے ساتھ جا کے پیسے نکال لیتی ٹھیک ہے بیٹا اچھا سب ٹھیک ہو جائے گا سنا تمہیں بالکل پریشان مت ہونا میرو کہہ رہی ہے کہ میرا ای ٹی ایم کارڈ لے جائیں پیسے نکلوا لے ٹھیک ہے پھر تمہیں بھی تو ساتھ جانا پڑے گا لے آو ٹھیک ہے پھر تمہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی بیو فائی بیو فائی با کیا رہا ہوں نا بس ویدت ریکھو لئے تینشن نہیں لگو آج اگی وڈیت کرتا حج آسرا میرا تین کیوں اتنا گھترار اچھا راہی تلاک کے پیپر سے بجوا دینا وہ اس سال تو اس کلاس میں نہیں چل سکتا اسے ہی کلاس پیچھے کرنا ہوگا لیکن وہ زینی طور پر جسٹرپ ہوا ہے اور اس کی زندگی پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے کہ آپ کے حسن راہیل صاحب تو تمام پیچھے دکھوا چکے کیا راہیل تو یورپ میں ہے موسیقی 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 موسیقی